موسیقی آزاد جمہو کشمیر کے صدر سردار محمد یاکوب خان کا ذاتی گھر جابوتا ہاؤس چکلالا سکیم اسلام آباد میں پریس سیکریٹری نے استقبال کی پیدا تو آزاد کشمیر کے ظلہ پونچ کے گاؤں علی سوجل میں ہوئے مگر پلے بڑے اور پڑھے کراچی میں آزاد کشمیر اور کراچی میں کتنا فرق دیکھا بہت بڑا فرق ہے زمین اور آسمان آپ کہہ سکتے ہیں جہاں میں پیدا ہوا وہاں شہر جانے کے لیے پچیس سے تیس کلو میٹر پیدل چلنا پڑتا ہے میں پہلی سے پہنچویں تا گاؤں میں پڑا ہوں اور میں اپریکسی میٹلی کوئی پندران دیس اور پندران کلو میٹر پیدل چل کے پڑا ہوا ہوں پھر اس کے بعد جب میں کراچی پہنچتا ہوں تو وہ میرے لیے بالکل عجیب بات تھی ایک نیا شہر تھا نئی چیز تھی میں اگدیاز سے اٹھ کے جب شہر میں گیا تو میں تو کوئی تین ماہ تک تو اس کو سمنے بیٹھنے رہنا کی مجھے جو معلومات نہیں ہو سکتی تھی تو باقی تو بات کی بات ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں آئے تو آندھی اور طفان کی طرح چھا گئے دس سال کے کم عرصے میں وزیر وزیر آزم اور پھر صدر بن گئے کیا گر استعمال کیا یہ لوگوں کو یہ گر والی کام جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے میرا ٹارگٹ ہمیشہ بہت آئی رہا ہمیشہ سوچ میری میرے دوست مجھ سے مزاق کیا کرتے تھے جب میں چھٹی ساتمی میں مزدوری بھی کرتا رہا پڑتا بھی رہا میں بہت سارٹمیٹ بہت مزدوری کی میں نے میں جب دیکھتا تھا کہ یہ گاڑی تو میں کہتا تھا یار یہ گاڑی میں لوں گا وہ کہتے تھے آپ شیخ چیری بنتے ہو یار اور وقت نے پروو کیا اللہ کے کرم سے کہ جو ایک ایک میں نے لفظ کھائے وہ اللہ نے پورے کر دی گریجویٹ ہیں انگریزی اور اردو کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے ہیں عربی کیسے سیکھ لی جو میری سوچ ہے ویسے ہی مجھے شوق ہے زبانے سیکھنے کا بٹ میں سعودی عرب میں مزدوری کرتا رہا کام کرتا رہا اس وجہ سے میں نے عربی خاصے اچھی طریقے سے سیکھی کافی بڑے بزنس ٹائکون ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ بزنس اور سیاست کو اکٹھے چلانا ممکن نہیں اچھا بزنسمن سامندہ سنجیدہ اگر وہ صحیح کام کیا ہو محنت کی ہو ملکی مفادات کو سامنے رکھا ہو خالی جیب پیسے بنانے کے لیے نہ ہو تو وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے تیجربہ تو جب وہ سیاست میں آئے گا تو اس کی پلاننگ بڑی زبدست ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کام کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے جائے آپ کے کون کون سے بزنس ہے میرا تو الحمداللہ اوورسیز کا بزنس ہے اب تک کتنے لوگ بیرون ملک بجوا چکے ہیں میرا خیال ہے تیس پینتیس ہزار لوگ میں نے بجوا ہے میں نے کوئی جگہ کوئی بندہ چھوڑا نہیں انفیکٹ کے چور ڈاکو بدماشی کوئی نہیں چھوڑا وہ بھی بار بیچے مطلب میں نے جو بھی کام کیا وہ صاف سترہ نینڈن کلینو بڑے لیبل پہ کیے ہیں آزاد کشمیر کے کئی اہم سیاسی عہدوں پر رہے کون سا عہدہ سب سے زیادہ پرکشش لگا صدر وزیر آزم یا وزیر کا میں جب منسٹر تھا تو اس سے میں لوگ کے نزدیک زیادہ تھا کام زیادہ ہو رہے تھے جب میں پرائیمنس سے بنا تو میں نے پھر پوری ملک کی بات پاکستان کی بات اوورسیز کی بات کاس کی بات کشمیر کی بات تحریک وہ امپارٹنس آ جاتی ہیں جہاں بہت اور پرائیمنس کے بڑے اختیارات بہت ہے صدر کا بہت خوبصورت ہو دا ہے عزت اطرام مگر تکلیح بڑی ہوتی ہے بعد جب کام غلط یا کچھ چیز مزیدار کام نہیں ہوتے تکلیح بڑی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے کھینچا جائے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے اہل خانہ کے ساتھ لاشتہ کیا زیتون سے لے کر سری پائے تک ہر ڈش میز پر موجود ہماری شادی بیسے سیونٹی فور میں ہوئی ہے ہم جوان ہیں تو ہم اگر گنیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کوئی بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں اچھے سیانسدان ہیں اچھے شوہر ہیں میں بیرون ملک ویرہ مزدوری کی جو تنخواہ مجھے ملتی تھی وہ تھروڑ ساری ان کو دیتا ہوں میں پیسے رکھ نہیں سکتا بس تکلیف ہے جب تب پیسے خرطنے کروں میں رکھ نہیں بی نیچر آج سے نہیں شروع سے ان کو ایک لاکھ بھی دی ہے وہ بھی کم ہے شام تک سارے یہ اچھی بات ہے ہماری اپنی الحمدللہ بزنس ہے ہوتل ہیں منتلی انکم آتی ہے تو جو منتلی ہوتلوں کی یہ انکم آتی ہے جو رنٹ وہ سارا ان کے پاس موسٹ لی جاتا ہے ہر چیز کھا لیتے ہیں ایسی کوئی ویسے دریانی کا وہ کرتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میری تعریف نہیں کبھی کی والد صاحب نے آت دن تک کبھی یہ نہیں ہمیں فیل ہونے دیا کہ آپ کو بہت بڑی چیز ہو یا کسی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہو تو آت دن تک ہمیں بالکل ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ جی لو پروفائل پہ رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑی ان کی خاصیت ہے خامی جو ہے کہ وہ کسی چیز کو ایکسیٹ بھی نہیں کرتے کہ اگر کوئی اچھی چیز بھی کام کر کے آ جائیں تو پھر بھی اس کے اندر کوئی ایک آت غلطی ایک آت غلطی نکلتی ضرور ہے یہ سخت مزاج نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ نرم مزاج یہی ہے ہم باقی سب گھر والے جو مثلا میں چھوٹی بہو بڑی بہو بھی ہے سب غصے کے تیز ہیں صرف ایک انکل ہیں جو ذرا کام ہیں اور اتنا غصہ نہیں کرتے بلکہ ہم سب ان سے الٹا لڑ بھی جائیں تو یہ آگے چھپ رہتے ہیں سب سے بڑا خطرہ اس کو ہوتا ہے کہ جب میں آفس میں نہ ہوں اور میں بائی چانس شہر سے باہر ہوتا ہوں گاؤں ہوں یا کراچی ہوتا ہوں تو میں اپنے اکاؤنٹ کو سختی سے کہتا ہوں کہ غائب ہو جو یا چھوٹی لے لو یا جب تک میرا کوئی فون نہ آئے تو اس سے تک کوئی کیونکہ والے ساں کو پتہ چل جائے میں آفس میں نہیں ہوں تو بس اس وقت آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلان کو پیسے دے دو فلان کو دے دو اور کوئی اس کا بزنس سے کوئی لنک نہیں ہوتا ادھار لیتے ہیں کہ مجھے پیسے دے دو تو میں واپس کر دوں گا تین دن میں کر دوں گا مگر وہ تین دن کبھی بھی نہیں آتے پھر دوبارہ مانگتے ہیں تو میں کہتی ہوں اب میں آپ کو نہیں دوں گی کیونکہ اب پچھلا اتنا رہ گیا میں کہتے ہیں نہیں نہیں دے دو اس دفعہ وعدہ ہے اگلی دفعہ دے دوں گا مگر ادھار واپس نہیں کر دیں ایسا مسکین صدر بھی کے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا سب سے ایک جس کو کرتے ہیں کوالٹی جو میرے سامنے آئی انہوں نے آج دن تک جس چیز کا ایک وہ کیا کوشش کی تو وہ چیز انہوں نے حاصل ضرور کیا ہماری دادی کی کافی عمر تھی جب یہ ہوئے ہیں اور اس حساب سے یہ بہت ہی پریشیس بھی تھے اور یہ ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ بھی ہیں ہم بہن بھائیوں میں سے فرانکلی سپیکنگ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے ان کا حافظہ آج بھی ہم سے بہتر ہے انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کر کے تو بہترین لیبل تک گئے ہیں روزانہ گھر سے نکلتے وقت دعا کر دے اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سیکریٹیریٹ آئیو ٹیپس پارٹی آزاد کشمیر کے وقت سے ملاقات ہیں آپ بھی پاکستان کی طرح نمائشی آئینی صدر ہیں یا کچھ اختیارات بھی ہیں اسی طرح کی پوزشن ہے جو پاکستان میں ہے کوئی اختیار نہیں ہے آلموس کوئی اس طرح کا اختیارات نہیں ہوتے بٹ ہمارے ہاں انڈسٹڈنگ کافی رہتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ پرامنٹس کے ساتھ ملسٹر کے ساتھ یا کام کے حوالے سے بیروکریسی کے ساتھ پروٹوکول ہوتر بتیاں بگل اور موٹر کیٹ یہ سب کچھ تو ملتا ہے بطور صدر آزاد کشمیر تنخاہ اور مرات کیا ملتی ہیں آئینی سربراہ انہیں کے ناتے پریزنٹ انہیں کے ناتے یہ چیزیں تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ریاست کی عزت کی بات ہے ساری عزاز کی بات ہے کہ کوئی چالیس پچاس ہزار پر مل جاتا ہے تنخاہ چالیس پچاس ہزار تقریبا اور کیا کیا مرات ہیں پاکستانی صدر تو ریٹائر ہو تو اسے گھر ملتا ہے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کانسٹرپ نہیں ہے اس سے پہلے صدر کو تو کوئی مرات اس طرح سے نہیں ملتی نہ ایون گاڑی اب کوئی سننے میں ہے کہ کوئی گاڑی ملتی ہے بٹ ایز ای پرائی منسر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کو گن مین پروٹوکول تھوڑا بہت جو وہ بھی ہے گاڑی ملتی ہے اس میں بھی ہے ایک آدھ کوئی چیز ملتی ہوگی صدر کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد کیا سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے اچھا نہیں لگتا کہ پریژنٹ بننے کے بعد پھر دوبارہ آپ اسمبلی ممبر کی طرف جائیں لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے دوسروں کو بھی چانس دینا چاہیے میں بھی سوچوں گا انشاءاللہ پبلک سے جو رائے ہوگی وہی کروں گا مزفر آباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہے ذاتی پراپرٹی اور بزنس سے مہانہ آمدن کتنی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کوئی دس پندر آخر پہ تو ہونی چاہیے ٹیکس کتنا دیتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ کشمیر میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا آدمی ہوں لاکھوں کے ساتھ سے ہم ٹیکس دیتے ہیں ازاروں میں نہیں ہیں پیرون ملک بھی کچھ نہ کچھ جائداد تو بنا رکھی ہو مجھے تو نیشہ گرین کارڈ ملتا تھا امرکہ میں نے وہ نہیں لیا تو جائداد کاؤں کی بات ہے راستے میں برسالہ ریسٹ ہاؤس رکے انیس سو چوالیس میں قائد آزم اور محترمہ فاطمہ جنا سری نگر سے راولپنڈی جاتے ہوئے اسی ریسٹ ہاؤس میں رکے تھے دوپیر کے کھانے میں کشمیری گشتابہ ساگ، کڑھی اور مکہی کی روٹی کا انتظام تھا زندگی میں اتار چڑھاؤ تو بہت آئے ہوں گے وہ مشکل ترین مرحلہ بتائیں جب آگھوں میں آنسو آگئے میرے بھائی کا مڈر ہوا میری ایک سکی بانجی تھی ان کا مڈر ہوا تو اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی خوشی میں تو مجھے آنسو آتے ہیں تو کیا دکھ یا غم میں آنسو نہیں آتے ہیں غم میں آنسو والا ہوئی نہیں ہے گربت کے مشکل ترین میں نے دن دیکھے مشکل ترین عبتہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اخوار تک بیچے ہوں گے نلوچی کے مقام پر زیر تعمیر سب سے بڑے پل کا جائزہ لیا چھے سو ملین روپے کی لاغز سے زیر تعمیر نئے ایوان صدر کا معاینہ کیا موسیقی تو سراتے ہوں گے کون سا گلوکار یا گلوکارہ پسند ہے نیچرلی مونی بیگوں کو زیادہ ہم سنتے تھے کریچی سے لے کر آج تک بھی موسیقی جو ہے نا اس طرف زیادہ دیان رہتا ہے اپنے دفتر آئے کشمیر انسیٹیوٹ آب منجمنٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر فرگیڈیر زبیر نے بریفنگ دی سائن سخی سہیلی سرکار کے دربار پر چادر چڑھائی اور قوالی سنیتا ہے موسیقی سابق صدر آزاد کشمیر میر وائز مولوی یوسف اور کے اچھ خرشید کی قبروں پر فاتحہ خانی کرنے آئے دوہار گلی کے ریسٹ ہاؤس میں رات کے کھانے اور موسیقی کا احتمال وزیر آزم اور بطور صدر ایسا کون سا بڑا کام کیا جس پر فخر کر سکیں پرائے منسٹر بننا پریزیڈنٹ بننا ہی ایک اللہ کا شکر اور فخری ہے نلوچی پل کا جو ریاست کی ضرورتی یہ ہمارا کیپٹل تھا اور اللہ کے کرم سے یہ میں نے اس کا سنگیب بنیاد رکھا اور آج تکریم ایٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا آخر حل ہے کیا اقوام متحدہ کی قراردادیں خود مختار کشمیر یا پھر کچھ اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ ہمارا بیس ہے اسی سے بات بن سکتی ہے اس کے بعد جا کے بات منتی ہے خود مختاری ہے یا علاقے پاکستان ہے یا اندستان کے ساتھ آپ مسلم کانفرنس میں رہے پھر آزاد رکنے اسمبلی منتخب ہوئے بعد میں پیپلز پارٹی جائن کر لی آزاد کشمیر میں کس سیاسی پارٹی کا مستقبل روشن سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ اس کو میں نے بھی بڑی کوشش کی ختم کرنی کی نہیں ہو سکی اس میں بہت ضرور اثر ہے کوئی لیکن پیپلز پارٹی تو پاکستان میں الیکشن ہار گئی ہے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ پراپر وقت پر فیصلے نہیں ہو سکے اپنی اپنی سوچ تھی تو اس سے کمی ضرور آئی ہے یہ کوئی ضرور نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارا عرصہ جیتے رہے ہیں یا آپ اتنے دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اب زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آئے گی بلابل بٹو کی صورت میں آپ کے مخالف الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کروڑوں روپے دے کر آزاد کشمیر کی صدارت خریدی جو کہتے ہیں وہ کہیں اچھی بات ہے یہ جو سیاست میں خریدنا بیچنا یہ اس سے آدمی اپنی مزدوری کر لے کام کاج کر لے یہ کوئی بہت چھوٹی عرکت ہے لوگ تو یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں اپنا ایک پلازہ بیچا اور آزاد کشمیر کے صدر بن گئے میں پرائے منسٹر تھا تو ہمارے میرپور میں یہاں پر آڈرو پاور میں بڑے بڑے ایسے سے پلات آتے ہیں پوائنٹ پوائنٹ دس دس کروڑ کے خدا گواہ ہے کبھی مرکز کے کسی منسٹر نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا زرداریوں سے ٹیلی فون نہیںیا پریزیڈنٹ صاحب یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یار یہ میرا فلانا آدمی ہے اس کا ذرا خیال کر ایون آزاد کشمیر کے لوگوں کو اران نہ میرے پلا پاس پلازہ تھا نہ میں نے بیچا اور میرا جو کچھ پلازہ ہے بھی تو ابھی بھی وہاں موجود ہے اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کی وزارت امور کشمیر چلاتی ہے یہ بات ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ میں بڑا بیڈ ایکسپیرنس ہوا اور بڑی کشمیر میں بہت نفرت پیدا ہوئی جو ہمارے اس دفعہ کی جو وزارت تھی کشمیر کانسل کے بہت زیادہ مداخلت ہے آزاد کشمیر میں محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے دو ٹوک بات کی اور پریزیڈنٹ زہداری صاحب نے ایون راجہ پرویس اشرف صاحب منسٹر پرامسل میں ان کے پاس ہو گیا میں اور پرامسل نے جئے کہ ہم نے کہا جی یہ جو کوئی بات کر رہے ہیں کشمیر کانسل والے یہ نامناسب بات ہے کیا کہنے تھے ان کی خواہش تھی کہ اس کو مادر پیدا آزاد کیا جائے اور اس کی کوئی اکانٹرمنٹی نہیں ہونی چاہیے وزارت امور کشمیر سے مسئلہ تھا یا وزیر امور کشمیر سے وزارت سے نہیں تھا سنگل آدمی سے تھا ان کی اپنی خواہش تھی ان کی اپنی ضرورتیں تھی وہ ہم نہیں پوری کر سکتے کون سے وزیر امور کشمیر بہت بڑے منجے ہوئے پرامنٹیرین ماشاءاللہ سمجدار بھی ہیں میاں منظور احمد وٹو صاحب موسیقی